بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں بہت ہی خوبصورت سا بوتیک سٹائل ڈیزائن گلے کا ہے اور اس میں ہم خدر کا فیبرک یوز کر رہے ہیں فرنٹ دامن میں آپ کو شکر آتی ہوں اس میں اگر آپ کے پاس امبرویڈریڈ شرٹ ہے تب بھی اور یہ ہمارے پاس پرنٹیڈ شرٹ ہے تب بھی آپ یہ والا گلہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس نیچے جو میں نے آپ کو گلے کی لمبائی شو کرائی ہے اس کو پہلے ہم ناپ لیتے ہیں ناپنے کے بعد ہمارے پاس یہ ٹوٹل اٹھارہ انچ ہے تو اٹھارہ انچ کے حساب سے ہم نے اس کی سلٹ بنانی ہے ٹوٹل ہم نے بکرم کی جو کٹنگ کرنی ہے وہ انیس انچ تک کرنی ہے تو لمبائی کے لیے اور چوڑائی کے لیے میں نے بکرم کا پیس لے لیا ہے بکرم یہاں پہ میرے پاس کچھ کم تھا تو میں نے ایکسٹرا اس میں پیس لگا لیا ہے آپ چاہیں تو گلو کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں میں سلائی لگا رہی ہوں ایکسٹرا بکرم کو کبھی بھی ضائع مت کیا کریں ایسے پیسز آپ اپنے پاس رکھ لیا کریں تاکہ جب ہم یہ ضرورت ہو تو ہمارے کام آ جائیں یہاں پہ میں نے ڈبل فولڈ کر کے بکرم لے لیا ہے گلے کی چوڑائی کے لیے میں ساڑھے تین انچ پہ نشان لگاؤں گی بوٹ پائپنگ یہاں پہ ہم کرنے جا رہی ہیں تو اسی ساپ سے یہ میرمنٹ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے ساڑھے تین انچ میں لمبائی پہ نشان لگا رہی ہوں یہاں پہ ہم نے گولائی دے دینی ہے گلے کی اور یہ بوٹ نیک ڈیزائن بنے گا اوپر سے بوٹ نیک ڈیزائن ہے نیچے سے سلٹ والا گلہ ہے تو اب اوپر سے نیچے تک ہم نشان لگائیں گے اٹھارہ انچ پہ کیونکہ ہمارے گلے کی شرٹ پہ جو چوڑائی لمبائی ہے وہ اٹھارہ انچ ہے اور یہاں پہ ایک ایک انچ کے فاصلے سے ہم نشان لگا لیتے ہیں اور لائن ڈراؤ کر لیں گے یہاں پہ سلٹ کی اور اوپر گلے کی تو یہ ہمارے پاس بکرم کی چوڑائی آ جائے گی اب ہم گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے ایکسٹرہ بکرم کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں نیچے تک اس کی کٹنگ کر کے ایکسٹرہ بکرم ہم نکال لیں گے یہاں پہ اب ہمارے پاس اندر والا جو گلہ ہے اس کی کٹنگ پہلے ہم نے نہیں کرنی یہاں پہ درمیان میں ہم نے ایک لائن ڈراؤ کر لینی ہے تاکہ ہمیں درمیان کا پتہ چلے کہ درمیان کتنی ہے اور کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ دیکھئے شرٹ کا فرنٹ پارٹ میں لیا ہے پیک سائٹ سے الٹی سائٹ میں نے لی ہے اس پہ ہم نے بکرم اس طرح سے اٹیچ کرنی ہے کہ درمیان سے درمیان لائن ہم نے جوننی ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے لائن ڈراؤ کر لینی ہے گولائی کی کیونکہ ہم کٹنگ نہیں کر رہے ہیں گولائی میں تو اس کے لیے پھر نشان کی اوپر ہم نے اس کو لائن ڈراؤ کر لینی ہے گولائی کی تاکہ دونوں جانب سے گولائی بلکل ایک جیسی آئے یہاں پہ میں آپ کو شو کر آ رہی ہوں یہ جو برینڈڈ کپڑوں کے ساتھ ہمیں سائٹ پہ دو پیسیز مل جاتے ہیں دو کلرز میں ایک پیس ملتا ہے تو اس کو یوز کر کے ہم گلے کس طرح سے اچھے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں اب یہاں پہ بوت پائپن کے لیے پائپن ریڈی کروں گی تو اس کے لیے میں کس طرح سے اس کو رینج کرتی ہوں آپ دیکھتے جائیے ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ میں سائٹ سے کر لوں گی اور یہاں پہ سلائی میں نے سٹارٹ کر لی ہے دونوں فیبرک کی بیسیکلی یہاں پہ ہمیں ایک لمبائی میں بہت زیادہ کپڑا چاہیے اور اس کے لیے کپڑے کو ارینج کر کے دونوں کلر کو سیم ایک ہی جیسے ڈیزائن میں لا کے اس کو بوت پائپن کے لیے تیار کرنے کے لیے ہم یہ تمام پروسس کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کس طرح سے میں چوڑی فیبرک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ لمبی پٹی بناؤں گی اور اس طرح سے یہ دیکھیں درمیان سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ چوڑائی میں یہ فیبرک زیادہ ہے اور چوڑائی میں کم کرنے کے لیے ہمیں اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ سارے میں نے کٹنگ کر لی ہے اب ون بائی ون ان پٹیوں کو میں کس طرح سے جوڑ رہی ہوں یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے اکثر مجھے میسج آتا ہے کہ آپ ہی اس طرح کے گلے کے ڈیزائن بتائیں کہ ہم کم کپڑے میں اپنا گلہ بھی اچھے سے ڈیزائن کر لیں اور زبردستہ ڈیزائن بن جائے تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کم کپڑے کے ساتھ کس طرح سے خوبصورت سا گلے کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تمام پیسیز کو میں نے جوڑ دیا ہے اور بیک سائیڈ سے آپ دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو پریس کیا ہے اس طرح سے دونوں کیونکہ یہ فیبرک جو ہے وہ خدر کا ہے خدر کپڑا موٹا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے کہ دونوں جانے سلائی کے کپڑے نہ آئیں ورنہ یہ پھر موٹائی میں موٹا ہو جاتا ہے اور پھر پائپین میں بہت مسئلہ ہوگا تو یہاں پہ میں نے ایک لمبی سی پٹی تیار کر لی ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں یوز کروں گی پائپین میں تو اس کے لیے پہلے میں نے گلے کی بکرم کو اٹیچ کر لیا ہے شرٹ کی بیک سائیڈ پہ اب ہمیں درمیان کا کس طرح سے پتا چلے گا اس کے لیے ہم نے پہلے فرنٹ کے لیے نشان کے اوپر ہم نے جو ہمارا گلہ ہے اس کے اوپر ہم نے سلائی پہلے لگا لینی ہے تاکہ بیک سائیڈ پہ ہمیں پھر پتا ہو کہ کہاں سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور درمیان کا ہمیں پتا چلے تو یہ سلائی میں نے اس طرح کمپلیٹ کر لی ہے بیک سائیڈ سے آپ کو دکھاتی ہوں بیک سائیڈ سے کچھ اس طرح سے سلائیاں آ گئی ہیں اس سے اب ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے پائپن کے لیے کٹنگ کہاں سے شروع کرنی ہے اب ہم نے پائپن کی موٹائی جتنی رکھنی ہے بوٹ پائپن کی کیونکہ بوٹ پائپن تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے تو اسی حساب سے ہم گلے کی جو گولائی ہے اس میں بھی سیم اتنے ہی نشان فاصلے پر نشان لگا لیں گے تاکہ ہمیں جب سلائی کریں گے نشانوں کو ہم جھوڑ دیتے ہیں یہ ہم اپنی آسانی کے لیے کر رہے ہیں تاکہ تمام گلے کی پائپن بلکل ایک جتنی آئے کہیں سے کم کہیں سے زیادہ نہ ہو اب گلے کی گولائی کو کٹ کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک لائن سٹیچ کر لیں گے جو ہم نے اوپر لائن گولائی کی لگائی ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ ہم نے یہ لائن سٹیچ کر لی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ ہم نے اس لائن پہ کرنی ہے جو ہم نے پین کی مدد سے ڈراؤ کی تھی اور سٹیچ جہاں پہ ہم نے کیا ہے اس لائن کی کٹنگ نہیں کرنی ہے اب یہاں پہ کپڑا بھی ہمارا سیکیور ہو گیا ہے اور گلے کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل درمیان میں ہم نے کسی بھی سکیل کی مدد سے نشان لگا لینے ہیں تاکہ بلکل ایکول دونوں جانب سے پوائنٹ کا فرق بھی نہ رہیں اور میں اس لئے آپ کو بہت نزدیک سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ آئیڈیا ہو اور اب انہی نشانوں کو جوڑتے ہوئے میں سکیل کی مدد سے لائنز ڈراؤ کر لوں گی اب یہاں پہ اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ ہم نے پہلے سے کیوں نہیں کی یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب نیچے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں سے پین کی مدد سے دونوں سائٹ سے آپ نے ٹرائنگل ڈراؤ کر لینا ہے اور بالکل اسی ٹرائنگل کے اوپر ہی ہم نے کٹنگ کرنی ہے کم یا زیادہ نہیں کرنی ہے دونوں جانب سے اب اس چھوٹے سی ٹرائنگل کے پیس کو ہم نے اٹھا کے یہاں پہ گلو کی بدد سے اس کو بٹھا لینا ہے گلو بس تھوڑی سی لگانی ہے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو کمپلیٹلی پیسٹ نہیں کر دینا ہے بلکہ اس کو ابھی تھوڑی ٹائم کے لیے ہم نے پیسٹ کر لیا ہے پھر ہم اس کو کھولیں گے اس طرح سے کچھ ہمارے پاس یہ ٹرائنگل آ جائے گا تو اس سے سلائی لگاتے ہوئے ہمیں بہت آسانی ہوگی اب جو پٹی ہم نے تیار کی تھی سیم اس کو نیچے رکھتے ہوئے اور لائن جو ہم نے ڈراؤ کی ہے بس اسی لائن کے اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے اس لائن سے ادھر ادھر آپ نے سلائی نہیں لگانی ہے اور نیچے تک آپ نے ٹرائنگل جہاں پہ ہم نے بنایا ہے اس سائٹ تک ہم نے نیچے تک آ کے یہاں پہ سلائی اپنے کمپلیٹ کر لینی ہے ایکسٹرا پٹی کو ہم نے کار دیا تھا ڈیڑھ سے دو انچ ہم نے رہنے دیا ہے اب یہ دوسری پٹی کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو کلر آ رہا ہے سیم اسی کلر کو کلر کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے دوسری سائٹ پہ یہ پٹی لگانی شروع کر دینی ہے پٹی اگر آپ کی سیم کلر کی آمنے سامنے نہ بھی آئے تو بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تب بھی آپ کی پائپن بہت اچھی لگے گی یہاں پہ اسی لائن کے اوپر دوارہ سے ہم نے دوسری پٹی بھی اٹیج کر دینی ہے اس طرح سے آپ کو سلائی کرتے وقت بہت آسانی ہوتی ہے اگر آپ پہلے کٹنگ کرتے وقت میر میں اپنی پوری رکھتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے ہم نے اس کو اتنی موٹی ہماری پائپن ہونی چاہیے جتنی موٹی ہم نے بکرم کی کٹنگ کی تھی یہاں پہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے نیچے سے اچھے سے اس کو سیٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ اس کو سیٹ کرنے کے بعد اس طرح سے شٹ کو اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اور یہاں پہ ٹرائنگل جو ہم نے پیسٹ کیا تھا وہاں سے ہم نے کپڑے کو سیٹ کرنے کے بعد اسی ٹرائنگل کے اوپر پائپن کے اوپر ٹرائنگل کو بٹھاتے ہوئے ہم نے یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے تاکہ بہت مضبوطی کے ساتھ ہمارے گلے کی پائپن اٹیچ ہو جائے اور اس میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہ رہے کہ یہاں پہ کوئی دھاگے نکلیں یا دھولائی کے بعد آپ کی سلائی خراب ہو جائے کوئی چانس نہیں ہوگا تو یہاں سے دیکھیں نیچے کتنی صفائی کے ساتھ ہماری پائپن نیچے سے بھی لگ چکی ہے اب یہاں پہ اوپر ہم نے سلائی لگا دینی ہے پائپن کے بلکل ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو پہلے اس کو گلو کی مدد سے نیچے سے پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ کپڑے میں اس میں سلائی اتنی نظر نہیں آئے گی اس وجہ سے میں سلائی ہی لگا رہی ہوں پائپن کے اوپر آپ کی سلائی نہیں لگنی چاہیے بلکل ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگاتے جانی ہے اوپر سے ایکسٹرا فیبرک کو ہم نے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے سے پہلے نیچے سے ہم موڑ دیں گے کپڑے کو ارچے سے پریس کر لیں گے اس طرح سے آپ چاہیں تو اب بھی پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ترپائی کر لیں یا پھر پورے گلے کی سٹیچنگ کے بعد آپ ترپائی کر سکتے ہیں ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ آپ دھاگوں کی اور کپڑے کی کٹنگ کر لیا کریں تاکہ نفاست آئے پھر آپ کی سلائی میں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک میں نے پیس لیا ہے بلکل یہ سٹریٹ پیس ہے اس میں آپ کو میں یہ طریقہ بھی دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے سٹریٹ پیس سے آپ اچھے سے گولائی لاسکتے ہیں پیس آپ کا بہت چوڑائی میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے بس ایک انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس کے نیچے رکھتے ہوئے اوپر سے ہم نے اسی لائن کے اوپر سلائی لگانی ہے جو ہم نے ڈراؤ کی تھی اور اس سے دیکھیں کتنی آسانی سے ہماری یہ لگ چکی ہے یہاں پہ کٹنگ بالکل آپ نے گولائی میں کٹنگ نہیں کرنی ہے جب بھی آپ آئیپن کرتے ہیں تو گولائی میں کٹنگ آپ نے نہیں کرنی ہوتی یہاں پہ اس کو اچھے سے موڑ کے ہم نے یہاں پہ اچھے سے اس کو پریس کر دینا ہے لیکن اس سے پہلے دوسری جانب بھی ہم سلائی لگا لیں گے اس طرح سے دونوں سائٹس کو ایکول کرتے ہوئے گرین کلر کو اور یہاں پہ بھی ہم اسی لائن کو فالو کرتے ہوئے لائن سٹچ کر لیں گے گولائی کی اور اچھے سے اس کو پریس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ترپائی پھر کرنی ہے ترپائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے ہم نے نیچے سے اچھے سے ترپائی کر لی ہے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریٹ فیبرک کو ہم نے گولائی میں کتنی زبردست طریقے سے لگایا ہے کہ بلکل ہمیں یہ ارے پٹی نہیں چاہیے ہم نے سٹریٹ پٹی کو استعمال کر کے گولائی لے لی ہے اس کی بہت زبردست اور کوئی اس میں جھول کچھ بھی نہیں آ رہا یہاں پہ یہ دیکھئے اوپر سے نیچے سات انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے تاکہ ہم یہاں پہ بٹن ٹیک پٹی کو اٹیچ کر سکے اور اپنے گلے کو کمپلیٹ کر سکے یہاں پہ بٹن ٹیک پٹی جو ہے وہ دو انچ جھڑائی کی ہے اور میں نے پہلے سے اس کو تیار کر دیا تھا دو ڈبل فولڈ کر کے یہ بٹن ٹیک پٹی ہم نے بنائی ہے اور اس کو دونوں جانب سے ہم نے بند کر لیا تھا تاکہ نیچے سے بہت صفائی آئے اور دھاگے بھی نہ نکلیں تو یہاں پہ بلکل اسی لائن کے اوپر ہم نے سٹریچ کرنا ہے جو پہلے والے لائن ہم نے یہاں پہ سٹریچ کی تھی بس ساتھ ساتھ آپ نے سیٹ کرتے جانا ہے دونوں جانب سے تاکہ بلکل ایک ہی جیتنی ہماری پٹی آئے اور یہاں پہ اس کو اوپر تک اس طرح سے کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں نے بہت ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہر ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کر کے بتاؤں تاکہ آپ بہت آسانی سے مشکل سے مشکل گلہ بھی بنا سکیں تو بوٹ پائپنٹ دیکھیں آپ نے کتنی آسان طریقے سے میں نے آپ کو لگانی سکھا دی ہے اور خدر کی فیبریک موٹے فیبریک پہ بھی آپ بہت آسانی سے یہ گلہ بنا لیں گے انشاءاللہ